اب جو معاملہ خراب ہوا وہ یہاں سے ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید تھا وہ تھے صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی لگتے ہیں رشتے میں حضور کی زوجہ ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہیں اسی لیے حضرت امیر معاویہ کو امت کا معمو بھی کہا جاتا ہے وہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے سگے بھائی ہیں امیر معاویہ کا جو بیٹا تھا وہ نہنجار تھا وہ صحیح آدمی نہیں تھا فاسق و فاجر تھا ہاں یہ اور بات ہے کہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ ان کی زندگی میں اس کا فسق و فجور ظاہر نہیں تھا ان کی زندگی میں باپ جب تک تھے اس کی برائیاں اس کی عیاشیاں ظاہر نہیں تھیں جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تخت پر یزید بیٹھا یزید جیسے ہی خلافت قائم کر لیا دمشق میں اور ملک شام والوں نے سب بیعت کر لیا یزید کو حاکم مان لیا اس کو خلیفہ امیر المومنین تسلیم کر لیا لیکن جو صحابہ تھے بڑے صحابہ انہیں معلوم تھا اس کے حالات خراب ہیں یہ اچھا آدمی نہیں ہے اس کا شراب پینا بھی ثابت تھا اس کا نماز ترک کرنا بھی ثابت تھا دن بار اس کا بندروں سے اور جانوروں سے کھیلنا بھی ثابت تھا یہ سب چیزیں جنہوں نے دیکھا ہے کیا اسے اپنا حاکم تسلیم کر لیں گے یہ ہمارا زمانہ نہیں ہے جو ہم کسی پاگل کو بھی حاکم تسلیم کر لیتے ہیں ہاں یا کسی ڈمرو بجانے والے کو بھی ہم بٹھا لیتے ہیں گدھے کو بھی سر پہ بٹھا لیتے ہیں یہ زمانہ نہیں تھا وہ صحابہ کا زمانہ تھا وہ تابعین کا زمانہ تھا وہاں نماز ترک کرنے والے کو بھی حاکم نہیں بنایا جاتا تو یہی معاملہ ہو گیا یزید کی خلافت کا اعلان ہونے کے بعد صحابہ میں آپس میں یہ باتیں گردش کرنے لگ گئی کہ آخر اس کو کیسے تسلیم کیا جائے اس وقت جو خلافت کے امیدوار تھے جو اہل تھے وہ اور بھی صحابہ تھے جیسے مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی یہ حضرت زبیر کے بیٹے حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے حضرت آسمان کے بیٹے حضرت عبداللہ یہ مکہ میں تھے وہ بھی خلافت کے اہل تھے مدینہ تیبہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے حضرت عبداللہ بن عباس بھی تھے حضرت عباس حضور کے چچا کے بیٹے یہ بڑے صحابہ موجود تھے اس وقت لیکن یزید نہ صحابی ہے نہ حضور کی زندگی میں کبھی رہا ہے حضور کی وفات کے پچیس پندرہ سال بعد تقریباً وہ پیدا ہوا ہے پچیس ہجری میں اس کو جب خلیفہ بنایا گیا تو ظاہر سی بات ہے معاملات خراب ہو گئے اب یزید نے طاقت کے بلبوتے اپنے سورس کے بلبوتے اپنی خلافت کو قائم کرنا شروع کیا اب اسے خطرہ جو تھا وہی مکہ سے تھا مدینہ سے تھا اور کوفہ سے تھا کوفہ میں حضرت علی کے چاہنے والے بہت لوگ تھے کوفہ حضرت علی کے محبین کا ایک مرکز تھا پہلے سے اگرچہ ان لوگوں نے پہلے بھی دھوکہ دیا ہے حضرت علی کا انتقال بھی کوفہ میں ہوا حضرت امام حسن کا بھی زہر دیا گیا کوفہ میں یہ سب حالات ہوئے لیکن وہاں چاہنے والوں کی کسرت بھی بہت تھی اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آج بھی چاہنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن کچھ غداری کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کو آج بھی کوفہ سے جوڑا جاتا ہے کہ کوفی تو نہیں ہے یہ مسئل مشہور ہو گئی تو امام حسین مدینہ میں تھے عبداللہ بن زبیر مکہ میں تھے یہ ان جگہوں پر سے خطرہ لاحق تھا کس کو یزید کو کہ اگر یہ لوگ بغاوت کر گئے یہ لوگ اگر میری چیز میری خلافت کو تسلیم نہیں کیے تو ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ان کی طرف چلا جائے گا اور پھر میری خلافت کو قائم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور اس کے جتنے مشیر تھے وہ سب کے سبعیاش قسم کے تھے ایک بات یاد رکھیں کبھی حاکم ڈینجر بنتا ہے تو اس کے مشیروں کی وجہ سے مشورے دینے والے اگر بہت خطرناک ہوں تو حاکم بھی بہت خطرناک بن جاتا ہے ایسے اکثر ہوا ہے تو یزید کے جو مشیر تھے وہ سب ظالم تھے مشورے بہت بھیانک قسم کے دیتے تھے ان کے مشوروں کی وجہ سے ہی تو کربلا ہو گیا یزید فوج کی فوج بھیجتا رہا حسین اعظم اس وقت تک مدینہ تیبہ میں تھے سیدنا امام علی مقام مدینہ تیبہ میں تھے ان کا گھر مدینہ میں تھا اہل بیعت خاندان سب مدینہ میں رہ رہے تھے اب یزید نے اپنا گورنر وہاں پر مدینہ تیبہ میں بقرر کیا اور سب سے پہلے بیعت لینے کے لئے مدینہ بھیجا اور وہاں کے گورنر سے کہا حسین کو بلاؤ عبداللہ بن عمر کو بلاؤ اور جو مدینہ میں بڑے صحابہ ہیں ان کو بلاؤ اور ان سے میری بیعت لے لو اور کہو کہ یزید امیر المومنین ہے خلیفت المسلمین ہے گورنر کو جیسی آرڈر آیا ان تینوں کو بھلایا اس نے اس میں امام حسین بھی تھے گورنر نے کہا خلافت قائم ہو چکی ہے دمشق میں آپ عزرات تسلیم کر لیں آپ یزید کو خلیفت مان لیں حضرت امام حسین فوراں کھڑے ہو گئے کیا تم مجھ سے ایسے کو خلیفت ماننے کو کہتے ہو جس کی نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں جو عیاش ہے فسق و فجور میں مبتلا ہے جو عورتوں کا دل دادا ہے میں ہرگز تسلیم نہیں کرتا آپ اٹھ کر کے چلے گئے اس کے بعد جب یہ بات یزید کو پتا چلی تو گورنر کو سخت آرڈر آیا کہ یا تو ان کی بیعت لے لو یا تو پھر ان کو قتل کر ڈالو اتنا سخت حکم آیا تو جو گورنر تھا مدینہ کا اس نے امام حسین کو بلایا اور کہا میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ کے گھر والوں کے ساتھ میں سختی کروں اور مجھے میری نوکری کی بھی فکر ہے میں اگر آپ کے ساتھ سختی کے ساتھ معاملہ نہ کروں تو یزید مجھے مار ڈالے گا بیچ کا کوئی راستہ نکالیں تو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے میں بیچ کا راستہ یہ نکالتا ہوں کہ میں مدینہ سے نکل جاتا ہوں میں مدینہ اتیبہ سے ہی نکل جاتا ہوں تاکہ تجھے کوئی سختی وہ نہ کر سکے اس نے گورنر نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ کام کر سکتے ہیں سیدنا امام حسین رات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس آتے ہیں یہاں سے شروع ہوتی ہے دستان زید کی سختیاں بڑھتی چلی جائیں گی اس کے ظلم کی داستانیں اب رقم ہونا شروع ہو چکی ہیں اپنے گھر والوں سے کہا ہم سب ہجرت کر رہے ہیں مدینہ اتیبہ سے سب نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں کہاں مکہ مکرمہ جائیں گے وہاں جا کر کے حرم کعبہ میں رہیں گے حرم کعبہ میں کوئی جنگ و جدال نہیں کر سکتا قتل و قتال نہیں کر سکتا حرم کعبہ میں جا کر رہیں گے آپ اندازہ کریں رسول پاک نے ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آباد کیا ان کی نواسے کے ساتھ ایسا معاملہ پیش ہارا ہے کہ انہیں مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ جانا پڑ رہا ہے رات کے وقت اپنے گھر والوں کو اٹھایا اور جتنے لوگ تیار ہوئے ہیں اس میں اپنے عزیز خاندان کے لوگ تھے مدینہ سے پہلے کچھ ہی لوگ تیار ہوئے آپ کی دو بیویاں ساتھ میں تھی آپ کے شیر خار بچے حضرت علی اصغر آپ کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم اور آپ کی بھتیجی اور آپ کی اپنی بڑی بیٹی حضرت سقینہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب گھر والوں کا ایک کافلہ نکلا پہلے تو یہ لوگ بارہ پندرہ کی تعداد میں تھے اور صبح کا وقت تھا جب مدینہ سے ایک کافلہ نکلنے کو تیار ہوا روزہ رسول پر میرے آقا کی بارگاہ میں امام حسین آئے میرے عزیزو اب پھر یہاں سے حالات ہمارے بے قابو کر جاتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بار کے بیانات میں اب ہم رونے دھونے کو فوقیت نہ دیں غم حسین تو تڑپاتا ضرور ہے لیکن ہم اپنے جذبوں کو جوان رکھنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اب حسینی کردار ادا کرنے کا وقت آ جائے ہمارے جوانوں میں پھر وہ غیرت بیدار ہو جائے کہ ہم دین کی خاطر ہر مصیبت کو اور مشقت کو اٹھانے کے لئے تیار ہو جائیں حسین آزم روزہ رسول پر آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور درد بھری آواز سے کہا یا رسول اللہ یا ابتاہ اے میرے باپ حضور کو اکثر وہ اببا کہہ کر کے ہی پکارتے تھے میرے آقا کی بارگاہ میں پکار کر کے کہا آپ کے مدینے سے مجھے نکلنا پڑ رہا ہے میرے لئے مدینہ تنگ کر دیا گیا میرے چھوٹے بچے لے کر کے میں روانہ ہو رہا ہوں یہ کیفیت تو میرے آقا ہی جانے قبر اتھر سے اس حسین کو رخصت ہوتا ہوا دیکھ کر میرے آقا پر کیا گزر رہی ہوگی جس کے گردن کو میرے آقا نے بوسے لیے جس کو سنگھا کرتے تھے جس کو دوش پر بٹھایا کرتے تھے جس کو سجدوں پر اپنی پشت پر بٹھایا کرتے اس حسین کی رخصتی یقینا غم کا ماحول تو تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اتھر سے نکل کر سیدہ کائنا فاطمت زہرہ جو جنت البقی میں دفن تھی ان کے روزے پر آئے اپنی ماں کی تربت پر آپ نے لپٹ کر کے رویا اور رخصتی کی اجازت مانگی اور کہا آپ کا حسین اگر مدینہ چھوڑ رہا ہے تو صرف اس لیے کہ رسول اللہ کا یہ مدینہ خون سے آلودہ نہ ہو مسلمانوں کا خون نہ بہے میں مسلمانوں کا خون بہنا نہیں دیکھنا چاہتا اور مدینہ کی حرمت کو پامال ہونے نہیں دینا چاہتا مجھے اجازت دی جائے حسین آزم نے اپنی ماں سے اجازت لی اپنے چھوٹے بچوں کا ایک کافلہ لے کر نکل پڑے میرے عزیزو گھر والوں کا کافلہ جب مدینہ چھوڑ رہا ہے کیا قیفیت ہوتی ہے ہم جیسے نکم میں ہم جیسے گنہگار صرف سات دن یا آٹھ دن کے لیے عمرے پر مدینہ جاتے ہیں تو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا مدینہ سے رخصت ہوتے ہیں تو آنسوں کی کھاتا رہتا ہے کہ مدینہ چھوٹ رہا ہے مدینہ چھوٹ رہا ہے ہم تو تمنا یہ لے کر کے جاتے ہیں کہ کاش مدینہ میں موت آ جائے میرے آقا کے قدموں میں دفن ہونا نصیب ہو جائے لیکن جب رخصتی کا وقت آتا ہے پوچھو حاجیوں سے کیا قیفیت ہوتی ہے عمرہ کرنے والوں سے پوچھو مدینہ سے جب رخصت ہو کر کیا آتے ہیں میں نے حسین آزم کا کیا حال ہوگا جن کا بچپنہ اس مدینے میں گزرا ہے جنہوں نے رسول اللہ کو نمازیں پڑھاتے وہاں دیکھا ہے میرے آقا کو اللہ کی قرآن کی آیتیں سناتا ہوا انہوں نے وہاں دیکھا ہے حدیثیں میرے آقا کی انہوں نے سنی ہیں جن کا کھیلنا کودنا اس مدینے تیبہ میں گزرا ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آیا کرتے جبرائیل ان کے گھر اترا کرتے یہ ساری یادیں چھوڑ کر حسین آزم ہجرت کر رہے تھے میرے عزیز ہو ہجرت معمولی چیز نہیں ہے یہ الفاظ میں بیان بھی نہیں ہو سکتی آپ اپنے گھر بیٹھے ہیں اللہ آپ کے گھروں کو سلامت رکھے میں جانتا ہوں گھر کو چھوڑنے کی قیفیت کیا ہوتی ہے ہم جب اپنے گھر چھوڑ کر دوسری جگہ خدمت اسلام کے لئے بھی جا رہے ہوتے ہیں مجھے یاد اے او بات جب پڑھنے کے لئے ہم بچپن میں مدرسے جا رہے ہوتے تو پورا سفر پورا سفر ٹرین میں روتے ہوئے جاتے تھے کبھی ماں کی شکل سامنے آتی کبھی باپ کی شکل کبھی دوست یاد آتے کبھی بھائی یاد آتے ہم جانے کے ایک مہینے تک وہاں روتے رہتے تھے ہمیں معلوم ہے گھر کو چھوڑنے کی قیفیت کیا ہوتی ہے اور وہ حسین آزم اپنے کیا ہے اے جوانوں تم سب اس بات کو یاد رکھ لینا اگر مصطفیٰ کے دین پر کبھی آن چھائے اگر وطن چھوڑنا پڑے ہجرت کرنا پڑے تو ہجرت کو بھی ہم برداشت کر سکیں اس لیے کہ صرف دین کے لیے جس نے ہجرت کیا اللہ قرآن میں فرماتا عزیزو دین مصطفیٰ کے لیے یہ اٹھایا حسین آزم نے سارا کشت ساری مسئیبتیں ساری مشقتیں یہاں سے نکل کر کے مکہ مکرمہ کا سفر کیا مکہ مکرمہ جب پہنچے امام آلی مقام یہ شابان کا مہینہ تھا اور شابان کے بعد ستھیک رمضان آنے والا تھا مکہ والوں نے استقبال کیا اور اچھے سے سارے لوگ ملنے جلنے لگے اور کہا اچھا کی آپ نے یہاں تشریف لائے امن و امان کے ساتھ رہے یہاں تک تو معاملہ سب ٹھیک ہی تھا امام حسین اگر مکہ ہی میں رہ جاتے وہی پر تواف کعبہ حرم کعبہ میں مقیم رہتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ حضرت امی اپنی سوجہ کے پاس ایک شیشی میں تھوڑی سی مٹی لاکر دیتے اور کہتے ہیں اے امی سلمہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے اس نوازے کو ایک جگہ پر قتل کر دے اور خون بہا دے گی میں رونے لگا تو جبرائیل اس جگہ کی مٹی بھی لاکر مجھے دے گئے امی سلمہ کہتی ہیں میرے آقا نے وہ مٹی مجھے دی اور کہا جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا اے امی سلمہ میرا بیٹا شہید ہو گیا میرا نواسہ شہید ہو گیا یہ کب میرے آقا نے بشارت دی تھی جب حسین آزم کی عمر ابھی پانچ سال کی تھی پانچ سال کی عمر میں ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی پھر بھی لوگ کہتے ہیں حضور کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا جو اپنے نواسے کی پچاس سال بعد ہونے والی شہادت کی خبر دے رہے ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 نے فرمایا تھا رمضان کا مہینہ چل رہا تھا بیچ رمضان میں کوفہ والوں نے خط لکھنا شروع کیا یہ کوفہ شہر ہے کیا سارا ماجرہ کوفہ میں آکر کیا ٹکتا ہے کوفہ والے ایک ایسا شہر ہے جس کو تقریبا چودہ یا سولہ ہجری میں بسایا گیا تھا اور ان لوگوں کی فطرت میں اس طرح عیب نکال یا فورا کسی کا ساتھ چھوڑ دینا یہ دغہ بازی پہلے سے رہی اور شاید آج تک بھی ہوگی آج تک مکہ آنا جیسی ان کو پتا چل گیا کہ امام حسین یزید کی بیعت نہیں مانی تو کوفہ والے بھی یزید کو نہیں مانتے تھے انہوں نے کہا اچھا ہو گیا ہمارے اوپر کوئی امام نہیں ہے ہم خط لکھ کر حسین آزم کو یہاں بلاتے ہیں کوفہ میں ان کے ہاتھ حضرت امام حسین کو کہا ہم آپ کے باپ کے وفادار ہیں آپ کے بڑے بھائی کے وفادار ہیں آپ تشریف لے آئیں خط پہلے پانچ چھے خط آئے آپ نے دیکھا اور رکھا صحابہ سے مشورہ کیا سارے صحابہ نے انکار کیا آپ کوفہ نہ جائیں آپ کے والد اگرامی وہی انتقال کیے وہی مارا گیا آپ کے والد حضرت علی کو اور امام حسن کو زہر دینے والوں میں بھی وہی لوگ تھے اب آپ نہ جائیں تو مشورہ ایسی ہوتا رہا ٹلتا رہا خط پہ خط آتے رہے ایک وقت ایسا آیا کہ چھپن خط ایک ساتھ آئے بعض روایات میں کئی سو خط آئے جس میں سب مہرین تھی سائن تھی دس خط تھے اور اس میں آخیر میں یہ خط آگیا اے حسین آزم اگر آپ نہیں آتے اور خیامت کے دن ہم سے سوال ہو گیا کہ تم نے یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کیوں کی تو ہم کوفہ والے کہیں گے اے اللہ ہم نے رسول اللہ کے نواسے کو بلایا تھا وہ نہیں آئے اس لئے ہم نے یزید کی بیعت مان لی حسین آزم کو یہ بات بہت لگ گئی کہا ان لوگوں نے تو ایسی بات رکھ دی ہے قیامت کے دن اگر مولا مجھ سے سوال کر لے کہ حسین تم اہل تھے خلافت کے اور لوگ بلا بھی رہے تھے تم نے ان کو یزید جیسے فاسق و فاجر کے حوالے چھوڑ کر مکہ میں امن و امان کیوں لے لیا تمہیں جانا چاہیے تھا میں کیا جواب دوں گا اللہ کی بارگاہ میں تو حضرت حسین سارے لوگوں کے مشہوروں کو رکھتے ہوئے خود اٹھ جاتے ہیں یہ رمضان بھی ختم ہوا حج کا موسم قریب آ چکا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اب میں کوفہ جاتا ہوں پھر بعد میں اسرار ہوا منع ہوتا رہا پھر صحابہ کی ایک رائے بیچ میں نکل آئی حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی نمہ نے کہا ایسا کریں آپ کے جو محتمد ہیں جو بہت خاص ہیں ان کو آپ بھیجیں اور اگر وہ آپ کو کہہ دیں کہ یہاں حالات ٹھیک ہے تو آپ چلے جائیں تو امام حسین نے اپنے بھائی حضرت امام تو الگ الگ علاقوں سے سب ہجرت کر اس قافلے میں شامل ہو گئے تھے تب جا کر کہ یہ قافلہ بیاسی لوگوں کا ہو گیا تھا جو ایٹی ٹو کی تعداد آپ سنتے ہیں یہ دیرے دیرے بیچ بیچ میں ملتے آئے تو امام حسین نے حضرت امام مسلم کو بھیجا کہ آپ جائیں کوفہ اور وہاں جا کر کہ آپ خط لکھیں اگر حالات صحیح ہوں گے تو میں اپنے قافلے کو لے کر کوفہ آ جاؤں گا امام مسلم نکلے اور جب وہ راستے میں گئے تو کچھ لوگوں سے راستہ پوچھتے ہوئے کوفہ تک پہنچے میں بہت مختصر سے حالات بیان کر رہا ہوں میرے عزیز ہو امام مسلم جب کوفہ آئے تو کوفہ والوں نے بہت شاندار استقبال کیا اور اس کے بعد آپ کو گورنر ہاؤز میں لے گئے وہاں جانے کے بعد نومان بن بشیر نام سے جو گورنر تھے ان کو ہٹایا گیا امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بارہ ہزار کوفیوں نے بیعت کیا روز صبح شام آپ کے اردگرد بھیڑ لگی رہتی تھی لوگ چاہنے والوں کی کسرت تھی امام مسلم نے دیکھا کوفہ والے سچے عقیدت مند ہیں سچی محبت والے ہیں تو امام حسین کو انہوں نے خط لکھ دیا حالات سب اچھے ہیں آپ تشریف بن کر اور بیعت لے رہے ہیں تمہارے خلاف وہ خلافت کا اعلان کرنے والے ہیں یزید نے پوچھا کیا کیا جائے کہا گیا اس مشورہ دینے والوں نے کہا نومان بن بشیر جو وہاں کے گورنر ہیں وہ نرم دل ہیں یا تو پھر وہ خود ہی کام کرا رہے ہوں کسم کا عجمی تھا رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی ابن زیاد یہ بسرا میں رہتا تھا یزید نے اس کو گورنر بنا کر کوفہ بھیجا وہ چوری سے کوفہ میں آیا گورنر ہاؤز میں داخل ہو گیا رات کے وقت آیا کوفہ والوں کو معلوم نہیں ہوا اچانک آتے ہی اس نے گئے سب گورنر ہاؤز کا احاطہ کی لیکن یہ چالاک ایار آدمی نے کوفہ کے معزز خاندانوں میں سے کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے گورنر ہاؤز میں بند کیا تھا اور دس بارہ لوگ ایسے تھے جن کو قید کر کے رکھا تھا امام مسلم کے ساتھ دس ہزار اور کہا تمہارے خاندانوں کو ہٹنے کا حکم دے دو جو بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ سب گھر چلے جائیں ورنہ میں تم سب کا قتل کر دوں گا وہ ڈرگ ہے چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خاندانوں سے کہنے لگے تم سب کے سب چھوڑ دو چلے جاؤ ابن زیاد سخت آدمی ہے یزید کی فوج آ سکتی ہے فلا فلا ان کی باتوں میں آ کر کہ خاندان بکھرتے چلے گئے امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے لگے اتنا ہونے کے بعد کل کی صبح جو آتی ہے امام مسلم بن عقیل فجری کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں تو دیکھ آپ کے پچھے آپ کے بچوں کے سوا کوئی نہیں ہے یہ وقت کا بڑا عالمیہ ہے جب کسی امام وقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے عزیزان اگرامی یہ وقت ہمیشہ آتا رہتا ہے اور ہمیں بتاتا رہتا ہے لوگوں کے چھوڑ دینے سے دین رکھتا لیکن دین تو پھلتا پھولتا ہی رہا آج بھی میں کہتا دین کا کام اگر تم کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے اگر کسی نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا تو وہ لانت کا شکار ہوگا دین تو کبھی نہیں رکھے گا تمہارے ساتھ دین کا نام قیامت تک رہے گا عزیزان اگرامی میں وقت کی قلت کی وجہ سے اب اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں باقی کا واقعہ کل ارز کروں گا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی کو تنہا پا کر کے ایک ہانی بن عروہ نام سے شخص تھے وہ بڑے معزز تھے انہوں نے پناہ دیا اپنے گھر میں بن عقیل کو پناہ دیا تھا ان کا قتل کر دیا پورے کوفہ میں بڑے بڑے لوگوں کا قتل کر کے لاشوں کو لٹکایا یہی تو ماؤو لنچنگ کے ویڈیو جو کہی جاتی ہیں ہاتھ درانے کے لئے بھائے دکھانے کے لئے کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ یہی کیا گیا تھا بڑے بڑے سرداروں کا قتل کر کے ان کی لاشوں کو لٹکا کر کے لوگوں کو ڈھرائے جاتا تھا دیکھو اگر تم بھی باز نہیں آئے یہی حال تمہارے ساتھ بھی ہوگا ایسی لٹکائی جائے گی لاشیں عزیزہ نگرامی جو حسینی ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ماب لنچنگ سے کبھی ڈرتے نہیں خوف نہیں کھاتے ہیں آج بھی یہی کیا جا رہا ہے جگہ جگہ پر مسلمانوں کو مار کر ان کی ویڈیو وائرل کی جاتی ہے خوف نہ کھانا ہے مسلمانوں جو مارے جائیں گے وہ شہادت کا مقام پائیں گے انشاءاللہ اور جو ظلمن قتل کیے جائیں گے وہ جامعہ شہادت موش کریں گے اور باقی رہنے والے خوف اپنے دل سے نکالیں اگر ہمارے ہزار ٹکڑے بھی ہو جائیں تو اسلام کے درخت کو کوئی آنچ نہیں آسکتی اس کی حفاظت تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا وہ وقت بھی آیا جب امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے ابن زیاد نے گورنر ہاؤز میں قتل کر دیا میں واقعے کو بہت مختصر سے عرض کر رہا ہوں دوسرے دن آپ کی شہادت کے بعد جو کوفہ کے حالات ہوئے وہ بہت خطرناک حالات سب ابن زیاد کے ہو گئے سب یزید کے ہو گئے پھر امام حسین کو خبر دینے والا کوئی نہیں تھا وہ مظلوم امام وہ میرے آقا کا سبت وہ رسول اللہ کے نوا سے ان کو پتا نہیں چلا لیکن آپ سفر کے لئے نکل پڑے پہلا خط پا کر کے ہی وہ کوفہ کے لئے نکل پڑے تھے اور بیچ راستے میں ہی وہ کربلا کا میدان آتا ہے انشاء اللہ لذی کربلا کے جو خونی مناظر ہیں وہ کل عرض کیے جائیں گے اللہ اہل بیت کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے ان قربانیوں کے صدق مولا ہم سب کے جذبوں کو جوان فرمائے مولا ہمارے اندر سے بزدلیوں کو دور کرے اللہ تعالی ہمارے بازوں میں قوت حیدری عطا فرمائے حسین آزم کی شجاعات عطا فرمائے حسین مجتبہ کی اللہ تعالی ہمیں سیادت عطا فرمائے اے رب زلجلال کربلا سننے والے جتنے ہیں ان سب کو مولا کربلا کے صدق تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے ہمارے گھروں کو ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے و صلی اللہ تعالی محمد والی و اصحاب اجمعی و آخر دعوان آخر محفوظ ہوگی اور شہیدان کربلا کے ناموں کی تلاوت کے ساتھ فاتحہ خانی پر مجلس کا اختتام ہوگا انشاءاللہ سلام